بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سکل سپائیس ٹی وی آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست لذیذ قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے کوفتہ کری کی ریسپی ہر کسی کو پسند ہوتی ہے اور بہت آسانی سے گھر پہ بن جاتی ہے تو آپ بھی اسے بنائیں اور سب سے داد وصول کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہے جیسے کہ رمضان چال رہا ہے تو رمضان میں تو یہ بہت ہی زبردست ہے ہر کسی کو پسند آئے گی سہری میں کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا بات آپ یہ بنائیں تو پراتھے کے ساتھ سرف کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے بونلیس چکن لیا ہے ہاف کے جی بونلیس چکن ایڈ کریں گے ہم چوپر میں اور اس کے ساتھ ہی میں نے میڈیم سائز کی دو پیاس لیں تھی وہ ہم چوپر میں ایڈ کر دیں گے اور گارلک یہ دیکھ لیں آپ پانسے چھے جوے ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے اور اسی ہی طرح سے پانسے چھے کرین چلی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہی اس میں کوفتہ مسالہ میں نے اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کہ میں نے خود سے کوفتہ مسالہ تیار کیا تھا اس کے لئے اس طفح میں نے ریڈی میڈ کوفتہ مسالہ یوز کیا ہے اب ہم اسے چوپ کر لیں گے بہت اچھے سے اسے چوپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو پھر بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اب بزار سے کیما لے لیں بزار سے بہت سانی مٹن چکن اور بیف کا کیما مل جاتا ہے تو یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں نے اس میں بھونے ہوئے چنے کا چار چمچ پاوڈر ایڈ کیا ہے اور دو چمچ سوکھا دنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں مزید سپائسز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں میں نے کوفتہ مسالہ ایڈ کر دیا تھا چوپنگ کے ٹائم پہ تو ویورز یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے مکس کر لیا اب اس کے ہم گول گول کوفتے بنا لیں گے ویورز میں نے چکن یوز کیا ہے اب مٹن یا بیف بھی یوز کر سکتے ہیں سیم ہی ریسپی ہے تو یہ کوفتے ہمارے ریڈی ہو گیا اب ہم اسے فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں اویل آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے اور پھر اس میں کوفتے ایڈ کر کے اس کو پہلے لو فلیم پہ اس کو ہم فرائی کریں گے ایک سائٹ سے اور پھر دوسری سائٹ سے فلیم آپ نے لو ہی رکھنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے یہ دیکھیں ویورز ایک سائٹ سے تقریباً گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اب ہم اس کی سائٹ ٹرن کر دیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی گولڈن براؤن ہو جائیں بہت ہی زبردنس اور مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی اور تقریباً بچوں بھڑوں سب کی پسند کی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے آپ اس کی شکل چیک کریں کس قدر زبردست ہے کس قدر ان کی لوگ کو خوبصورت لگ رہی ہے تو گولڈن براؤن ہو چکے ہیں دونوں سائٹ سے اب ہم انہیں نکال لیں گے کسی برطن میں اور اب ہم اس کی گریوی کی تیاری کریں گے آپ اس کو دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں شوربے والے کوفتے بھی بنا سکتے ہیں اور لائٹ سی گریوی والے بھی جس طرح سے بھی آپ کو پسند دو تو میں آج میڈیم چی گریوی رکھوں گی زیادہ لمبا شوربہ نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے کر میں زیادہ لمبے شوربہ نے نہیں پسند کیا جاتے تو اب ہم اکڑائی لیں گے اس میں اوئل ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں چاپڈ انین جو کہ میں نے میڈیم سائز اور اس کو تقریباً دو سے تین منرتہ کس کی بنائی کریں گے اس طفعہ تو ویورز ماشاءاللہ سے رمضان بہت ہی اچھے موسم میں نہ گرمی نہ سردی ہے اور روزے کا تو بلکل پتہ ہی نہیں جلتا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے روزے گزر رہے آلموز پورے پاکستان میں بہت ہی اچھا ویدر ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی بلینڈ کر کے اگین ایڈ کروں گی میں نے اس تمام مکسر کو بلینڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس بلینڈ کی گریوی کی بنائی کریں گے اور یہ میں نے یوگرٹ یعنی دہی لیا ہے چار ٹیبل سپون اور اس میں دو ٹیبل سپون کافتہ مسالہ جو ہمارا بچ کیا تھا ایک پیک میں نے یوز کیا اس میں سے ٹو ٹیبل سپون ہم نے کافتے میں ایڈ کیا تھا اور چار ٹیبل سپون باقی جو تھے وہ ہم اس میں دہی میں ایڈ کر کے مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں مسالے میں ایڈ کر دیں گے ہنجی ویو ورز اب ہم اس کی تقریباً دو سے تین منٹ تک بنائی کریں گے تو پھر ہم اس میں کافتے ایڈ کر دیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے اب بہت ہی جلدی سے بن جاتے ہیں اب دیکھیں اس سٹیج پہ ہم اس میں کافتے ایڈ کریں گے اور اگین اس کی ایک سے دو منٹ تک بنائی کریں گے اور پھر اس میں پانی ایڈ کر کر کے اسے پندرہ سے بیس منٹ تک لو فلیم پر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ویورز اویل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے سیرفیس پہ تو اب ہم اس پانی ایڈ کریں گے پانی آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے اگر آپ نے گریوی کو ٹھک رکھنا ہے تو کام پانی ایڈ کر اگر تھی نہیں رکھنا ہے تو زیادہ پانی ایڈ کر دیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا میریم سی گریوی رکھ نیا تو دو گلاس پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اسے کور کر تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر چھوڑ دیں گے تاکہ کوفتے ہمارے اندر سے بھی سوفٹ ہو جائیں اور دیکھیں ویورز کتنی آسان سی ریسپی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرینڈ اور فیملی میں اور جو لو میرے چینل پر نیو ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے کومنٹ میں رائے سے اگاہ ضرور کریں تو اس پر ویورز پسند کیسی لگی ہے اور آپ لوگوں کی عید کی تیاری کیسی جا رہی ہے کومنٹ ضرور کیا کیجئے آپ کی رائے ہمارے لگے بہت ایویلویبل ہے تو اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اس کو مزید کیسے امپروو کرنا ہے اور میں آگ گیا کہ آپ کے لئے کون موسیقی